بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم نو نومبر کا آغاز ہو گیا ہے بودھ کے دن کا لیکن بات کریں گے کل آٹھ نومبر منگل کے دن سپرینگوٹ آب باکستان نے سات نومبر کو سمار کو ہنے والی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں امنار خان صاحب پر ہونے والے قاتلان حملے کی ایف ای آر درج کرنے کا بھی ذکر ہے ہدایات ہیں ایک اماد ہیں اور ایک جج نے اسے اختلاف کیا جائے ایفریدی صاحب نے چار ججز نے یہ آر ڈر جاری کیا ہے اور ایک نے ظاہر ایسے اختلاف کی جائے سے واقع بتا چکا ہوں پانچ اپنی یہ بینچ ہے دوسرا ہزارہ تازہ تینین صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کہ صورتحال ہے کیا معاملات کہاں تک پہنچے ہیں صورتحال اتجاج یہ ساری چیزیں لیکن پہلے آتے ہیں یہ پانچ اپنی بینچ تھا جس کی ساربرائی کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ان کے ساتھ اجاز علیہ السن صاحب جسٹس منی بختر صاحب جسٹس جائے افریدی صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ہیں یہ معاملہ تو تھا جو عمران خان کی کنٹیمٹ آف کورٹ کا جس میں جو الزام ہے عمران خان پر کہ انہیں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کیا تو ہی نے عدالت کیا پچیس مائی کو عدالت کی حکم کے باوجود وہ ڈی چوک کی طرف آ رہے تھے اور انہیں ڈی چوک کی طرف آنے کا اعلان کیا احکاماتی ہدایات دی لیکن پھر یہ واقعہ ہو گیا جو عمران خان صاحب پر فائرنگ کا سماعت کا احوال میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں اس آرڈر کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو پھر آگے ذرا آپ کو جو پلٹیکل سیچویشن ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن اس میں جو پیش ہوئے تھے وہ ایک پیٹیشنرز وہ ظاہر ہے جو درخواست دائر کی تھی وہ وزارت داخلہ نے اور حکومت کی جانب سے تھی تو آمیر رحمان صاحب تھے ایڈیشنرل اٹن جنرل پاکستان اور انیس محمد شہزاد صاحب ایو آر اور میسٹر سلمان اسلم بٹ صاحب سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ تھے اور عمران خان صاحب کی طرف سے اور تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کی جانب سے تھے سلمان اکرم راجل صاحب اور جو بابا رحمان صاحب اور فیصل فرید جو فیصل چودری صاحب ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ عابد علی زبیری صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں عابد زبیری صاحب جو ابھی سپریم کورٹ بار کے صدر بھی منتخب ہوئے ہیں تو باقی جو سپریم کورٹ نے بلائے ہوا تھا اس پہ پیش ہوئے تھے احمد عبیس ایڈوکیٹ صاحب احمد عبیس ایڈوکیٹ صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں فیصل شاکار آئی جی پنجاب ہیں اور ٹپو سلمان ایڈیشنل آئی جی ہیں اور رائے شاہد سلیم اے آئی جی ہیں تو اس کا جو سپریم کورٹ نے آرٹر جاری کیا ہے یہ تین پیراگرافز پر مشتمل ہے اور اس میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اس میں سپریم کورٹ نے پیراگراف نمبر ایک میں لکھا ہے کہ عمران خان کے وکیل نے دورانے سمات یہ موقف اپنایا کہ ان کی اپنے موقع امنان خان کے ساتھ مختصر میٹنگ ہوئی ہے امنان خان کو تین نومبر کو جان لیوہ حملے کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد وہ حالی میں ہاؤسپٹل سے ڈسچارج ہوئے ہیں وکیل نے کہا کہ انہوں نے امنان خان کے جواب کا ایک مساودہ تیار کیا ہے لیکن اس حوالے سے وہ اپنی بہترین جو کاویش ہے کوشش ہے وہ نہیں کر سکے یعنی وہ ڈیٹیل میں جو جمع کرانے چاہیے تھے وہ نہیں کرا سکے کیونکہ امنان خان صاحب ظاہر ہے وہ ہاؤسپٹل میں تھے پھر گھار ہے تو ان سے ہاؤسپٹل میں مختصر ملاقات ہوئی تو اس لئے سلمانک مراجر نے کہا کہ اتنا تفصیلی جواب نہیں ہے جتنا تفصیلی وہ جواب جواب کرانا چاہتے تھے پیراگراف نمبر دو میں عدالت جانب سے لکھا گیا ہے کہ آئی جی پولیس پنجاب نے عدالت کو آگاہ کیا کہ امنان خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے جو جان لیوہ حملہ ہوا ہے اس کا مقدمہ ابھی تک درج نہیں ہو سکا عدالت نے اس کے بعد یہ کہا کہ آئی جی کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون کے تقاضوں کے مطابق ایف آئی آر درج کرنے کے عمل کو آگے بڑھیں اور ایف آئی آر درج کریں اور جو بھی قانونی لبازمات ہیں وہ پورے کریں اور یہ بھی عدالت نے لکھا کہ اس پہلو کا پر کل جو منگل کو مزید دیکھا جائے گا منگل گزر چکی ہے منگل کو سمات نہیں ہوئی وہ اس لئے نہیں ہوئی کہ عدالت نے کہا تھا کہ اگر چوبیس گھنٹے میں ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو پھر ہم اس پہ سو موٹو کا دیکھیں گے اور چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کیونکہ وہ ایف آئی آر درج ہو گئی تھی اس پہ میں آتا ہوں آگے کہ ایف آئی آر کے اوپر جو اترازات ہیں اور جو آگے معاملات ہیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں اس کے بعد پیرگراف نمبر تین میں عدالت نے لکھا ہے کہ عمران خان کے وکیل کو مناسب جو آپ جمع کرانے کے لئے مزید چاند دن دیے جاتے ہیں کہ اس کی سمات اگلے ہفتے کے دورانے کی جائے گی یائی آفریدی صاحب نے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انتہائی عدب کے ساتھ مجھے دائر اختیار کے حوالے سے سنگین تحفظات ہیں کہ عدالت کے جوریڈکشن دائر اختیار اس کے اوپر اور یہ تحفظات ان ابزرویشن کے حوالے سے ہیں جو اس آرڈر کے پیرگراف نمبر دو میں دی گئی ہیں کیونکہ وہ اس کیس سے متعلق نہیں جس کی سمات کی جاری ہے یائی آفریدی صاحب نے کہا کہ کیونکہ ہم کیس سن رہے ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کا اور ہمارے سامنے عمینار خان پر ہونے والا قتلانہ حملہ جو ہے وہ ہمارا وہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے اس وقت جو ہم سن رہے ہیں تو اس لئے ہمیں آئی جی کوئی اقامات اس کیس میں نہیں دینے چاہیے یہ کہا یائی آفریدی صاحب نے اور کیونکہ سو موٹ ابھی تک ہوا نہیں تو یہ کہا اور کوئی درخواست آئی نہیں تھی تو اس لئے یائی آفریدی صاحب نے اس کے پر تحفظات کا اظہار کیا اور اپنا اختلاف کیا اس آرڈر سے جس میں ایف آئی آر درش کرنے کا کہا گیا تھا اب ایک تو ظاہر ہے چیزی ہے کہ عدالت کے حکم پر ایف آئی آر تو ہو گئی لیکن وہ نہیں ہوئی جو عمینار خان صاحب کرانا چاہتے تھے جو زبیر نیازی جو درخواست گزار ہیں جو مدعی ہیں اس کے اس میں جو وہ چاہتے تھے اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف اب اس کو چیلنج کرنے جاری ہے اس آف آئی آر کو اب تحریک انصاف کے سامنے دو راستے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ نیچے بائیس سے سیشن کورٹ میں چیلنج کرے بائیس سے ایک کے تحت یا بات نہیں بائیس بھی جو بھی سیکشن ہوتا ہے جس کے تحت آف آئی آر درج نہ ہو تو رجوع کیا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ برائی راست وہ سپریم کورٹ آ جائیں اور سپریم کورٹ آ کر سپریم کورٹ گئیں کہ آپ کے حکمات پر جو ہے یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو یہ ایف آئی آر درج نہیں ہے یہاں پر دو طرح گیا رہا ہیں تحریک انصاف کی لیگل ٹیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی رائے جو ہے وہ پریویل کرتی ہے ایک یہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ ہی جانا چاہیے ہم اگر نیچے کی اطالت میں چلے گئے تو جو سپریم کورٹ ہے وہ کہے گی کہ اب آپ نے کیونکہ ریمیڈی اویل کر لی ہے نیچے جو فورم تھا اس کی تو آپ اس فورم کو ہی ڈیسائیڈ کرنے دیں اب ہم اس معاملے متاخلت نہیں کریں گے ایک سیکشن کا یہ خیال ہے کہ ہمیں نیچے رجوع کرنے ہی نہیں چاہیے ہمیں ڈریکٹ سپریم کورٹ جانا چاہیے سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانا چاہیے اور سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے کہ آپ کے حکم پر یہ غلط ہے فیار ہوئی ہے آپ ہی اس کا مدعبہ کریں اور آپ احکامات دیں کہ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں جو مدعی ہیں جو چاہتے ہیں زبیر نیازی وہ اس درخواست پر فیار کی جائے تو یہاں پر تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے آراب مختلف ہیں دیکھیں بہرحال کیا صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے اب آجائیں اس بات پر کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ملک بھر میں جاری جو احتجاج ہے وہ خدم کر دیا ہے لیکن ڈالپنڈی اسلام آباد میں جو احتجاج ہے وہ جاری رہے گا اسلام آباد کے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ بند رہیں گے جن کو بند کیا گیا ہے اور باقی ملک بھر میں نے نکاجی راستے کھول دی جائیں لوگوں کے لئے مشکلات کھڑی نہ کی جائیں لیکن اسلام آباد وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اوپر ہمارا فوکس رہے گا یہ راستے جو ہے وہ انٹری ایکزٹ پوائنٹ رکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر ایمولیس آئے گی کسی گاڑی میں خواتین اور بچے ہوں گے ان کا ہم جانے دیں گے لیکن خاص طور پر جو سپلائی چین ہیں جو بڑے بڑے کنٹینر اور یہ چیز ہیں یہ چیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں گزرنے دیں گے اس کے پر تو بہت سٹرکٹ وہ ہے اور باقی بھی دھرنے جاری ہیں اس وقت بھی اور تیچار پوائنٹس بند ہیں اور مزید اس کو لوگوں کی تعداد کو بڑھایا جائے گا اور جو ہے وہ پورا حکومت کو پر دباؤ بڑھایا جائے گا تاکہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو اور جو کہ ابھی تک برحال درج آپ کے سامنے ہی ہے کہ نہیں کروا سکے کیونکہ کوئی بھی جو آئی جی ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں انہوں نے کہا جی میں وہ ایف آئی آر درج نہیں کروں گا جو امنار خان نے کرانا چاہتے ہیں باقی حکومت جو ہے حکومت اپنی طرف سے بہت دھمکیاں لگا رہی ہے حکومت کہا رہی ہے کہ ہم گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو یاد ہو اگر تین دن پہلے تین چار دن پہلے جب میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا میں نے کہا تھا کہ دو اہم خبریں اور پھر میں نے بول پہ پہلے ظاہر ہے خبر بریک کی اس وقت اور بول پہ یہ خبر بریک کی تھی تین چار دن پہلے جس میں میں نے بتایا تھا کہ وفا کی حکومت جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے میں گورنر راج لگانے کی تیاریاں کر رہی ہے اس وقت بہت سے لوگوں نے میرا مزاق کھوڑایا انہوں نے کہے تم نے کیا خبر دی ہے بڑی فضول خبر ہے ایسی نہیں ہو سکتا میں نے کہا ایک ہے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا پچھلے سات ماہ میں اس ملک اندر جو ہوا ہے وہ کوئی تصور کر سکتا تھا جو جنگل کا قانون بنا دیا گیا ہے جو تباہی اور بربادی کر دی گئی ہے جو انسانی کوکی پامالی ہوئی ہے آئین موتل ہے میں نے کہا ہے کہ آئین پہلے ہے کہاں اس ملک میں جو آپ کہتے ہیں کہ آئین جو ہے اجازت نہیں دیتا گورنر راج اس طرح لگانے کی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت یہ چیزیں کرتی ہے تو وہ حکومت نہیں کر رہی ہوتی وہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے جب کوئی اور کر رہا ہوتا ہے تو چیزیں آگے منیج ہوتی ہیں ساری آگے سارے معاملات منیج ہوتے ہیں کہ آگے کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہوگا اتنی ہسانی سے تو اگر یہ گورنر راج لگا دیتے ہیں اور عدالت ٹیک اپ کر بھی لیتی ہے اور دو ہفتے دین ہفتے سماعت پہ لگا دیتی ہے تو اس دوران گورنر راج تو لگا رہے گا اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت امنان خان کو کرشٹ کیا جائے امنان خان کی پارٹی کو کرشٹ کیا جائے گرفتاریاں کی جائیں امنان خان کے گھرہ تنگ کیا جائے لونگ مرد تبارہ شروع نہ ہو دی جائے عوام کو سڑکوں پر نہ آنے دیا جائے تو یہ مقاصد ہیں وہ مقاصد ان کی حل ہو جائے گی ہفتے دو ہفتے تین ہفتے بعد گورنر راج ختم بھی ہو جائے تو کونسا گورنر راج لگانے والوں کو پھانسی لگا دی جائے گی ان کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ ہے اس وقت گرونڈ کے پر صورتحال تحریک انصاف بھرپور تحریک کر رہی ہے اسلامباد آنے کی اور ان کی تنظیمیں جہاں سے زیادہ لوگوں نے آنا ہے کے پی کے اور دیگر شہروں سے جہاں سے جن علاقوں سے زیادہ لوگوں نے آنا ہے وہاں زیادہ زور لگا رہے ہیں یہاں پر پوری تحریک کی جاری ہیں کہ جب آئیں گے مظاہرین دھرنا دیں گے تو ان کے ریسٹ کا انتظام کہاں پر ہوگا کہاں پر خیمہ بسی لگے گی کھانے کے انتظام کیا ہوگا کس طرح سے کھانا وہاں پہنچایا جائے گا کیا چیزیں ہوں گی کس طرح سے ہوں گی یہ ساری کی ساری تحریکیں جو ہیں وہ کی جاری ہیں اور فوکس اسلام آباد ہے اسلام آباد کی طرف ہی سب روح کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف ہی سب آئیں گے اور جمعہ رات کو اب بہرحال اس لانگ مارچ کا وزیر آباد سے آغاز ہوگا اور روزانہ عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے مغرب کے بعد تقریباً خداپ کیا کریں گے مغرب سے پہلے بارے اور شہر یہ جاری رہے گا اور مختلف جو پلیٹیکل لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے اصد عمر صاحب ہیں فواج چودری صاحب ہیں شامع مدکریشی صاحب اور مقامی جو قیادت ہوگی وہ ان جو جو مارچ ہوگا اس کو لیڈ کریں گے وہ وہاں پر موجود رہیں گے اور اینڈ میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ خطاب کیا کریں گے تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور مذاکرات کی بات دعوی ہو رہے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں ایک تو ظاہر ہے ڈینائل ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر کہیں نہ کہیں پر کچھ بات تنشیت نہ ہو رہی ہو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات چیت ہو رہی ہوگی اس سے کوئی آؤٹپورٹ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن بارال رابطے کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی اور معاملات کو کسی طرح سے مذاکرات سے حال کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی کیونکہ اس وقت جو گراؤن کو پر صورتحال ہے وہ ملک بارال اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ملک کی صورتحال اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی یہ الگ بات ہے کہ تیہ کرنے والوں نے تو تیہ کیا ہوئے کہ شباس تو بھی ذریعظم رہے گا ملک کو عوام کو اس کی جو بھی عیمت ادا کرنی پڑے تو دیکھتے ہیں بارالال چیزیں کس طرف جاتی ہیں کیا ہوتا ہے مزید جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی اس سے آپ کو اگاہ کریں گے مجھے اپنے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ